السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل گلو آپ ویت کرن آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اچار ڈالنے کے ویسے تو بہت سے طریقے یوٹیوب پر اویلیبل ہیں میں آپ کو بتاؤں گی پرانا اچار ڈالنے کا طریقہ جو بہت مشہور ہے اور سب اس سے بہت پسند کرتے ہیں خراب تو یہ بلکل بھی نہیں ہوتا آج کل موسم بھی ہے اچار ڈالنے کا اور میں تو ناشتے میں ہری مرچوں کا اچار ضرور کھاتی ہوں اس کے بغیر میرا ناشتہ ادھورہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کون سی گلتی کرتے ہیں کہ آپ کا اچار خراب ہو جاتا ہے تو ویڈاوٹ ویڈیو کو سکپ کیے کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو ہری مرچوں کا اچار ڈالنے کے لیے میں نے یہاں لی ہیں ہری مرچیں جو اس طرح سے پتلی ہوتی ہیں اور لمبی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو چھوٹی اور موٹی مرچوں کا اچار پسند ہے مجھے ان کا اچھا لگتا ہے ان کا تیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے تو آپ کیا کرنا ہے ہری مرچوں کو اس طرح سے درمیان سے کٹ لگا لوں گی الائدہ نہیں کرنا اس طرح سے کٹ لگانا ہے اور ان کی ڈنڈی کو بھی ریموف نہیں کرنا تو اسی طرح سے تمام کو کٹ لگا لوں گی پانی بلکل مرچوں میں نہیں ہونا چاہیے اگر واش کی ہو تو انہیں بہت اچھے سے ڈرائی کریں اگر پانی ہوگا تو اچار بہت جلدی خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی تمام مرچوں کو کٹ لگا لیا ہے تو اب میں انہیں واپس سے ڈال لوں گی پلیٹ میں تو اب میں اس میں ایٹ کر لوں گی حلدی ون ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون دونوں کو ایک ہی پلیٹ میں پہلے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب میں اسے ایٹ کر لوں گی مرچوں کے اوپر اس طرح سے پھیلا کر ڈالیں اور اب اسے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ حلدی اور نمک مرچوں کے اندر تک اچھے سے لگ جائے تو پھر آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا الحمدللہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ اس طرح سے اچار ڈالیں گے تو آپ کا اچار دو سے تین سال تک تو بالکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ مرچوں کو اس طرح سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور اگر دھو پہ رکھنا چاہے تو آدھے گھنٹے کے لیے دھو پہ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں دھو پہ رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ مسالہ اچھے سے لگ گیا ہے تو اب باقی کے مسالے بھی ایڈ کر لوں گی تو اس میں جائے گا میتھی دانا 1 ٹیبل سپون کلونجی 1 ٹیبل سپون رائی 1 ٹیبل سپون اور سونف 1 ٹیبل سپون یہ ہے جی اچاری مسالیں انہیں ڈالنے سے اچار کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے پھر اس میں جائے گی لال مرچ کٹی ہوئی 1 ٹیبل سپون تو اب انہیں کر لوں گی مکس اچھے سے تمام مسالوں کو مکس کر لیں ایک ہی باول میں کچھ اس طرح سے تو اب جس بھی برتن میں اچار ڈالنا ہے وہ لے لیں تو اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی ہری مرچیں اور پھر اس میں ایڈ کر لوں گی یہ مسالیں جو مکس کیے تھے اور اسے کر لوں گی مکس اس طرح سے تو اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی سرسو کا تیل جو اچار کی جان ہوتا ہے اور ما شاہ اللہ تیل ڈالتے ہی اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ ابھی سے اچار کھانے کا دل کر رہا ہے تو اب ایڈ کر لوں گی سرکا 1 ٹیبل سپون یہ ڈالنے سے آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے پھر اسے کر لوں گی مکس الحمدللہ بہت ہی اچھا اور مزے دار اچار ڈال گیا ہے اگر آپ اسے لمبے عرصے تک سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسی بھی کانچ کے جار میں ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اسے دال چاول روٹی یا پھر میری طرح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ملوں گی آپ سے ایسی ہی ایک اور مزہدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال اللہ حافظ ملوں گی آپ